سور بقرہ کے بیس میں رکو کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا چوتھا رکو ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا انہ فی خلق السماوات والاردی بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں وقتلاف اللیلی والنہاری اور رات و دن کے آنے جانے میں وَالْفُ الْقِلَّتِ تَجْرِیفِ الْبَحْرِ اور اس کشتی میں جو دریا میں سمندر میں چلتی ہے بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ ان چیزوں کو لے کر جو چیزیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاغِ مِمْمَائِنِ اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اس میں فَآحْيَا بِهِ الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِحَا پھر اس پانی کے ذریعے مُرْدَ زمین کو زندہ فرمایا وَبَثَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پیدا کیے پھیلائے وَالتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْدِ ہواوں کی گردش میں اور ان بدلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں لَآیَات ضرور نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اس قوم کے لیے جو عقل لگتی ہے ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں عشایت کریمہ میں سب سے پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بغیر مادے کے بغیر نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور چھے دن میں بنایا اس میں بندہ غور و فکر کرے تو انسان کے لیے نشانیاں ہیں پھر رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں بندہ سوچے کہ نہ رات کے آنے میں میرا کوئی اختیار ہے میں رات کو روک بھی نہیں سکتا اور دن کو واپس بھی نہیں کر سکتا میں اس نظام کے تابع ہوں بے بس ہوں تو جس رب نے یہ نظام بنایا اور جس نظام کے سامنے میں بے بس ہوں مجھے چاہیے کہ میں سر جھکاؤں اور غرور نہ کروں رب کی بارگاہ میں جھک جاؤں پھر کشتی کا ذکر کیا گیا کشتی ہوں یا بحری جہاز ہوں آج کل اتنے بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں کہ جن میں ٹنوں سامان لادا جا سکتا ہے ہزاروں لوگ سوار ہو سکتے ہیں بلکہ بعض تو ایسے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں کہ جب آپ اس میں داخل ہوں تو آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کالونی میں یا کسی محلے میں یا کسی بڑے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں اتنی بڑی اس کی رینج ہوتی ہے اتنا وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خدرت دیکھیں ایک سوئی سمندر کے پانی پر رکھی جائے تو ڈوب جاتی ہے لیکن یہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز سمندر و دریہ میں اچھل رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی انسان کو عقل عطا فرمائی اور کیسے کیسے چیزیں عطا فرمائی تو یہاں پر کشتی کا ذکر کیا گیا سمندر کا ذکر کیا گیا سات سمندر ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے خوشکی تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے آج بھی دنیا کا بہت بڑا بزنس اور جتنے بھی بڑے تجارتی سامان ہیں وہ سمندر کے ذریعے ہی منتقل ہوتے ہیں بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ جو یہ بحری جاز لے کر چلتے ہیں ان میں تجارتی سامان ہوتا ہے لوگ سفر کرتے ہیں پھر اس آیتِ کریمہ میں بارش کا ذکر ہے بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بارشیں اگر ایک دوسال کے لئے بند ہو جائیں تو ساری ترقیاں بیکار ہو جاتی ہیں بڑی سے بڑی طاقت بے بس ہے اگر کوئی سپر پاور ہو اور چند سالوں کے لئے بارش بند ہو جائے تو اس ملک کا دیوالیاں نکل جائے پھر فرمائیں کہ اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا اس بارش کے کتروں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب وہ زمین سے ٹکراتے ہیں تو اس میں زندگی پیدا کر دیتے ہیں اسے سرسب و شاداب بنا دیتے ہیں مختلف جانوروں کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی جانور پرندے مچھلیاں کیڑے مکوڑے پیدا فرمائے کہ بندہ ان کی شکلیں ان کے رنگ ان کی خوبصورتی اور ان کے کمارات دیکھ کر حیران ہوتا ہے ہواوں کی گردش کا ذکر ہے جب توفان آتا ہے آندھیاں چلتی ہیں تو بڑے بڑے آجز ہو جاتے ہیں ہواوں کی گردش سے بہت سارے نظام ہیں اور ہوایں ہمارے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہیں اور بس اوقات ہوایں انسان کو برباد بھی کر دیتی ہیں تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لئے بادنوں کا ذکر کیا گیا کہ آسمان و زمین کے درمیان یہ حکم کے پابند ہوتے ہیں جہاں حکم ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں کتنا ٹن پانی لے کر وہ چلتے ہیں اللہ اکبر لآیات اللی قومی عاقلون ان سب میں اقل مندوں کی لئے ضرور نشانیاں ہے